ناظرین اولمپیان ارشد ندیم اس جس وقت اسلام آباد پہنچے یہ اس وقت کے مناظر ہیں جو اپنی ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں نور خان ایر بیس کے مناظر ہیں ارشد ندیم جو گولڈ میڈلسٹ ہیں پیرس اولمپکس میں جنہوں نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے نور خان ایر بیس پر استقبال ایر فورس کے افسران اور کابینہ نے ارکان میں ان کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا خصوصی تیارہ اس وقت نور خان ایر بیس پر پہنچا یہ کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں جب ارشد ندیم اسلام آباد نور خان ایر بیس پر پہنچے حاضرین وزیراعظم کی ہدایت پر انہیں سٹیٹ گیسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ہیرو پاکستان کا نام فخر سے بلند ان کا نام بلند کرنے والے کچھ دیر قبل کے مناظر یہ آپ ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں حاضرین پاکستان کے ہیرو ارشد ندیم کو وزیراعظم کے ہدایت پر انہیں سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا گیا ان کی فیملی کے ہمراہ ونور خان ایر بیس پر پہنچے یہ ان کے ننے منے سے بیٹے ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس وقتی مناظر ہیں جب وہ اسلام آباد نور خان ایر بیس پر پہنچے اور وفاقی وزیر اطلاع تطاولہ تارد شزا فاطمہ خاجہ اور دیگر رہنماؤ کے جانب سے ارکان کے جانب سے ان کا استقبال کیا گیا اپنی فیملی کے ہمراہ اور اپنے کوچ کے ہمراہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور یہ ارشد ندیم کی والدہ ہے جو کہ انتہائی خوش ہیں انہیں سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا گیا ہے ارشد ندیم کو ان کی فیملی کو اور وہ اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں اور یہ جو مناظرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں ناظرین یہ کچھ دیر قبل کے ہیں جب وہ نور خانی اربیس پر پہنچے تھے اور انہیں سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا گیا وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خاص عدیت پر انہیں سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا گیا اور وہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور جشن آزادی کی تقریبات میں شرکت کریں گے یہ کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں نور خانی اربیس کے جب پیرس علمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے پاکستان کا نام اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے والے عرشن عدیم اسلام آباد پہنچے تو ان کا استقبال کیا گیا ناظرین پاکستان کے نامور علمپین گولڈ میڈلس عرشن عدیم کا شاندار استقبال کیا گیا ہے جب وہ اسلام آباد پہنچے اور انہیں سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی خاص ہدایت پر اور وزیراعظم کے جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ عرشن عدیم کو سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا جائے گا جبکہ عطا تارڑ کی جانب سے بھی یہ اظہار خیال کیا گیا تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ان کی خدمات کے لحاظ سے انتہائی کم ہیں آج جو ہم جشن آزادی منا رہے ہیں اس میں اولمپکس گولڈ میڈل کی خوشی بھی شامل ہے اور جشن آزادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے عرشن عدیم اسلام آباد پہنچے اور یہ وہ مناظر ہیں جب وہ اسلام آباد پہنچے نور خانی عربیس پر ان کا بقاعدہ طور پر استقبال کیا گیا اپنی فیملی کے ہمراہ وہ وہاں پر پہنچے اور سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول انہیں دیا گیا وزیراعظم کی خاص ادایت پر یہ مناظر اس وقت کے ہیں جب وہ نور خانی عربیس سے باہر نکل رہے تھے اور انہیں بقاعدہ طور پر خوش آمدید کہا گیا وفاقی وزیراعظم کی جانب سے انہیں سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول بھی دیا گیا ہمارے نمائندہ زشان قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان قیوم سے عرشن عدیم کی کامجابیوں کے بارے میں بجانیں گے اور ان کا یہ جو تمام سفر رہا اس کے بارے میں بجانیں گے زشان آگاہ کیجئے گا زشان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے زشان سے ہم اس پر بھی بات کریں گے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں عرشن عدیم جب اسلام آباد پہنچے انہیں سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا گیا اور ان کا استقبال کیا گیا نور خان عربیس پر وفاقی وزیر اطلاع تطاولہ تارڑ چزا فاطمہ خاجہ اور دیگر ارکان کے جانب سے اور عرشن عدیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج انہوں نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور ان کو جو خصوصی پروٹوکول دیا گیا اس پر بھی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ کامجابی کے لیے بہت محنت کی ہے اللہ تعالی نے ہمیں گولڈ میڈل سے نوازا والدن اور پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا انہوں نے وزیراعظم کا اور وزیراعظم پنجاب کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کی حوصلہ افضائی کی ہے میری کامجابی میں انہوں نے کہا کہ میرے کوچ کا بھی اہم کردار ہے اور اسی کامجابی پر انہوں نے جو پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اسی پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خاص اداعات پر انہیں سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا گیا اور وہ اسلام آباد میں موجود ہیں لیکن یہ جو مناظر آپ اپنی ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دیر قبل کہیں جب وہ اسلام آباد پہنچتے تھے نور خان ایربیس کے مناظر آپ نے ملاحظہ فرمائے اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جو وہ اپنی گاڑیوں میں روہ دوا ہیں انہیں سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول بھی دیا گیا اور ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے دشان قیوم ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے مزید بات کر لیں دشان ذرا ارشد ندیم کی کامجابیوں پر روشنی ڈالیے گا دیکھیں فخر پاکستان قومی ہیرو ارشد ندیم جو ہیں وہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر جو ہے وہ اسلام آباد آئے ہیں اور انہیں سٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی قومی ہیرو ہوتا ہے اس کو سٹیٹ پروٹوکولی دیا جاتا ہے وہ فاقی وزیر اطلاع اطلاع تارڈ نے جو ہے وہ ارشد ندیم کا استقبال کیا وہ خصوصی تیارے سے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور انہیں سٹیٹ پروٹوکول پورا ان کو پروٹوکول اس طرح سے دیا گیا ہے جس طرح سے قومی ہیرو جو ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ اور دیا بھی جائے کیوں نہ جائے کیونکہ ارشد ندیم نے جو ہے اس قوم کو چالیس سال بعد جو ہے ایسی خوشیاں دی ہیں کہ ہر طرف صرف ارشد ندیم کا ہی نام ہے کہ یہ پاکستان کے ہمیشہ سے ٹریڈیشن رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا پلیئر کوئی بھی ایسا کھلاری جس نے ملک کا نام روشن کیا ان کو ہم سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں ان کا برپور استقبال کرتے ہیں جس طرح سے ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں پاکستان کا جو ہے وہ جھنڈا بلند کیا اور جس طرح سے قومی پرچم وہاں پر بلند ہوا اور اس کے بعد قومی ترانہ جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ پیرس کے میدانوں میں جو ہے وہ گونجتا رہا تو یقیناً پوری قوم جو ہے وہ ارشد ندیم کی جو ہے وہ شکر گزار ہے کہ انہوں نے جیولن تھرو میں جو ہے وہ گولڈ میڈل جیتا ہے پاکستان کو بتیس سال بعد پاکستان جو ہے وہ اولمپکس میں میڈل جیتنے میں کامیاب ہوا جبکہ چالیس سال کا عرصہ لگا پاکستان کا نام جو ہے وہ اولمپک گولڈ میڈل کی لسٹ میں آنے والے اس کے علاوہ ارشد ندیم جو ہے وہ پاکستان کے پہلے انفرادی ایٹلیٹ ہیں جنہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے اس سے پہلے پاکستان کی جو ہاکی ٹیم ہے وہ اولمپک میں صرف گول میڈل جیتی ہے یہ لیکن ارشن ندیم پہلے اتلیٹ بنے اور ٹریک این فیلڈ میں بھی پاکستان کے یہ پہلے اتلیٹ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کوئی میڈل جیتا ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان ریسلنگ اور باکسنگ میں جو ہے وہ اولمپک میں گول میڈل جیتے میں کامیاب ہوا تھا تو ٹریک این فیلڈ جو ہے یہ جو سپورٹ کی دنیا ہے اس میں ایک بہت ہی موتبر جو ہے وہ ایک ایونٹ کرایا دیا جاتا ہے اور اس میں پاکستان نے جس طرح سے نام پیدا کیا ہے یہ ایک ارشن ندیم کی بہت بڑی کامیاب یہ پوری قوم کی کامیابی ہے اور جب یہ پاکستان کا پرچم انہوں نے بلند کرنے کے بعد وہ وطن واپس آئے تو جس طرح سے لاہور میں ان کا استقبال کیا گیا پوری قوم نے دیکھا کہ زندہ دلانے لاہور کے علاوہ ہر جو ہے وہ علاقے سے وہ ارشن ندیم کے سپورٹ کے لیے آئے ان کو ریسیف کرنے کے لیے آئے ان کو اس ائرپورٹ پہ جو ہے جمع غفیر تھا جس نے ان کا استقبال کیا پھر ان کو ڈبل دیکھر میں چھوٹے لے جائے گا سہی زشان بہت بہت شکریہ آپ سے مزید بھی بات کریں گے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامباد کی شہراؤں کے مناظر ہیں جب ارشن ندیم اسلامباد میں پہنچے وفاق کی وزیر طلعات اطول اللہ تعالیٰ خود ان کی گاڑی چلا رہے ہیں خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں انہیں سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا گیا یہ کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلویجن سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں اور یہ اسلامباد کی شہراؤں کے مناظر ہیں ان کی کامشابی اتنی بڑی ہے کہ وہ اس طرح کا پروٹوکول ڈیزرب کرتے ہیں کہ انہیں اس طرح کا پروٹوکول دیا جائے اور وزیراعظم نے خاص اداعہ جاری کی کہ ارشن ندیم کو سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا جائے گا اور یقینی طور پر انہوں نے پاکستان کا نام سر فخر سے بلند کیا ہے پیرس کے میدانوں میں پاکستان کا ترانہ جس طرح سے گونجا اور سارے پاکستانی انتہائی خوش رہے اور پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا تو اس پروٹوکول کے وہ مستحق ہیں اور وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارہ نے ان کی خود گاڑی ڈرائیو کی انہوں نے سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا گیا ان کی فیملی کے ہمراہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں جس نے آزادی کی تقریبات میں شرکت کریں گے جبکہ ارشن ندیم نے اپنے خیالات کا اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہا کہ کامجابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کا انتہائی شکر گزار ہوں جس طرح سے انہوں نے میری حوصلہ افضائی کی آج اگر دن کی اگر ہم بات کریں تو وزیر اللہ پنجاب مریم نواز ان کے گھر پہنچی تھی انہیں ایک کروڑ دس کروڑ کا انام بھی پیش کیا جبکہ انہیں گاڑی بھی تحفے میں دی تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہو سکے اور ارشن ندیم نے اس حوصلہ افضائی کے بعد یہ بھی کہا کہ وہ مزید محنت کریں گے کہ پاکستان کا نام مزید روشن کر سکیں اور یہ ابھی اور بھی بہت کامیابیاں ہیں جو انہوں نے پاکستان کے حصے میں ڈالنی ہیں میری کامیابی میں میرے کوچ کا بہت اہم کردار ہے اللہ تعالی نے ہمیں گول میڈل سے نوازا وزیر آزم اور وزیر اللہ پنجاب میری حوصلہ افضائی کی وزیر اللہ اور وزیر اللہ پنجاب کا شکر گزار ہوں چودہ اگست بھرپور طریقے سے منائیں گے ناظرین یہ کچھ تیر قبل کے مناظر ہیں اسلام آباد کی شہراؤں کے جواب ملاحظہ فرما رہے ہیں حاضرین وفاقی وزیر اطلاع تطاولہ تارہ نرشن عدیم کا نہ صرف استقبال کیا برکہ ان کی گاڑی انہوں نے خود درائیو کی ان کی فیملی ان کے ہمراہ ہے ان کے کوچ ان کے ہمراہ ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں انہوں نے سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا گیا ہے اور پرچم کشائی کی تقریب میں وہ شرکت کریں گے جس نے آزادی کی تقریبات میں شرکت کریں گے اور انہوں نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے اور انہوں نے اس خیالات کا اہزار کیا ہے کہ آئندہ بھی ملک کا نام روشن کرنے کے لیے مزید محنت کروں گا اولمپکس میں کامجابی کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے پاکستان کا اپنی عوام کا شکر گزار ہوں